کیجریوال پر کسی بھی وقت ہائی پورڈ کا فیصلہ آ سکتا ہے کیجریوال کی یاچکہ پر فیصلہ آئے گا گرفتاری کو اربین کیجریوال کی طرف سے چنوٹی دی گئی ہے یہ بڑی اور اہم خبر گرفتاری کو اربین کیجریوال کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے اس وقت یہ بڑی جانکاری اربین کیجریوال فلحال تیہار جیل میں ہیں اور اس گرفتاری کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر اربین کے جیوال کو کیا راحت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ کچھ ہی وقت میں سپشٹ ہو جائے گا اس وقت کی بڑی اور اہم خبر دراصل ایک اور بڑی جانکاری سی سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر یہ آج کا زمانت کے لیے نہیں ہے کوٹ نے اس پشٹ کیا یہ آج کا گرفتاری کو اوید گوشت کرنے کے لیے ہے جسٹس سونکانت شرمہ نے یہ ذکر کیا ہے آرڈر میں یہ آج کا گرفتاری کو چیلنج کر رہی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سیکشن 19 پی ایم ایلے کا یہ وائیلیشن ہے اولنگن ہے کوٹ نے اس پشٹ کیا کہ یہ آج کا زمانت کے لیے نہیں ہے یہ آج کا گرفتاری کو کو اوید گوشت کرنے کے لیے ہے یہ جسٹس سونکانت شرمہ کی طرف سے اس کا ذکر کیا گیا ہے آرڈر میں پیٹیشن چیلنج دو ارسٹ یعنی کی یہ آج کا گرفتاری کو چنوٹی دے رہی ہے اور اس میں ذکر ہے کہ سیکشن 19 پی ایم ایلے کا اولنگن کیا گیا ہے کوٹ نے ایک اور بات سپسٹ کی کہ یہ آج کا زمانت کے لیے نہیں بلکہ گرفتاری کو اوید گوشت کرنے کے لیے ہے آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو سبوت اکٹھا کیے گئے تھے ایڈی کی طرف سے اس میں ذکر ہے کہ ارون کے جیوال سازش کرتا ہے اور اس میں سکریہ بھومکا تھی اس کرائیم میں وہ بھی شامل تھے ایسا ذکر ہے ایڈی کے سبوتوں میں ایڈی کے کیس سے اس کا بھی خلاصہ ہوتا ہے کہ ارون کے جیوال اس میں ویکتکت طور پر بھی شامل تھے اور آپ کے سینوجک کے طور پر بھی شامل تھے جو آرڈر پڑھا جا رہا ہے اس سے ارون کے جیوال کو کوئی راحت ملی گیا اسی امید تھوڑی کم دکھ رہی ہے حالانکہ آرڈر بھی کلیر ہو جائے گا کچھ ہی وقت میں لیکن کہا گیا ہے کہ جو ایڈی کی طرف سے سبوت اکٹھا کیے گئے اس میں خلاصہ ہوتا ہے کہ ارون کے جیوال اس کے سازش کرتا ہے اور اس میں سکریے بھومکا ان کی تھی کرائیم میں وہ شامل رہے ایڈی کیس میں اس بات کا بھی خلاصہ ہوا کہ ارون کے جیوال ویکتکت طور پر بھی اس میں شامل تھے اور بطور عام آدمی پارٹی کے کنوینر کے طور پر بھی سینوجک کے طور پر بھی اور اس کیس میں سٹیٹمنٹس آف راگو مگوٹا اور سر اترڈی یعنی جو گواہ ہیں ان کا بھی ذکر ہے ان کی گواہی کا بھی ذکر ہے PMLA کے سیکشن 164 CRPC کے تحت جو PMLA کے تحت اور CRPC کے 164 سیکشن کے تحت بھی ان کی گواہی کا ذکر بھی کیا گیا ہے راگو مگوٹا اور سر اترڈی نے جو گواہی دی تھی کہ ارون کے جوال سمیت کئی لوگ اس میں شامل رہے ان کا بھی ذکر ہے کوٹ نے کہا یاج کا کرتا نے کہا گرفتاری غلط ہے آگے ابھی آرڈر پڑھا جا رہا ہے اور جس حساب سے آرڈر پڑھا جا رہا ہے جن پہلوں کا ذکر ہے ایسے میں سمبھاونا کم دکھ رہی ہے کہ ارون کے جوال کو رات ملے گی جسٹس سونکانت شرما اپنا آرڈر پڑھ رہے ہیں اور ارون کے جوال کے خلاف جو جو آروپ لگائے گئے ہیں ایڈی کی طرف سے جن سبوتوں کا ذکر ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو گواہی پر یعنی گواہوں کے سٹیٹمنٹ رکارڈ کیے گئے ہیں اس کو لے کر جو سنشے ہے اس پر بھی آرڈر میں ذکر کیا گیا ہے راغہو منگوٹا اور سردرڈی کی بیان جو ہیں اوپی ایم ایلے کے ساتھ دارہ ایک سو چو سٹ سی آر پی سی کے تحت درج کیے گئے تھے اس کا ذکر بھی کوٹ میں کیا جا رہا ہے آرڈر میں کیا جا رہا ہے سپیسیفک اگر کہا جائے جسٹس سوانکانت شرما اپنا آرڈر پڑھ رہے ہیں اور کئی پہلوں کا اس میں ذکر ہے اربند کے جریوال کو رہت ملنے کی امید کم دکھ رہی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کیا فیصلہ رہتا ہے فیلہال اب تک جن پہلوں کا ذکر کیا گیا آرڈر موو بہتا دیتے ہیں آپ کو پہلو یہ کلیر کیا گیا ہے کہ یہ زمانت کی آجکہ نہیں ہے بلکہ گرفتاری کو عوید گھوشت کرنے کی آجکہ ہے یہ بھی کورٹ نے سپرشت کیا اس کو انہوں نے ہندی میں بھی جسٹس سوانکانت شرما نے کورٹ میں ایکسپرین کیا اس کے بعد آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جو سبوت ایڈی کے طرف سے رکھے گئے ہیں اس میں اربند کے جیوال سازش کرتا کے طور پر اس میں ہیں اور سکریہ بھومکہ ان کے دکھتی ہے اس پورے کرائیم میں ایڈی کیس سے اس بات کا بھی خلاصہ ہوتا ہے کہ اربند کے جیوال ویکتیگت طور پر بھی اور بطور آم آدمی پارٹی کے سہوں جگ اس پورے کیس میں انبول ہیں یہ سبوتوں کا ذکر ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پورے ماملے میں کئی گواہ جو ہیں چاہے راگو مگونٹا کی بات کی جائے سردردی کی بات کی جائے ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئے ہیں پی ایم ایل ایل ایکٹ کے ساتھ سی آر پی سے ایک سچو سٹھ کے تحت ان کے بیان درج کیے گئے ہیں بطور گواہ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے بیان درج کیا گیا ہے اس پر سندہ کرنا اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب ان کے جوال کو راحت ملتی ہے یا نہیں تو کاس داؤٹ on the manner of recording statement یعنی کہ اس بات پر سنش ہے کہ کس طرح سے بیان درج کیے گئے ہیں گواہوں کے یہ نائک پرکریہ کو لیکن بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے ججمنٹ میں جسٹس سونڈ کانت شرما ابھی اپنا آرڈر پڑھ رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور کچھ ہی وقت میں مشکل سے دو سے تین وقت میں تین منٹ میں معاف کیجے یہ سپش ہو جائے گا کہ ارون کے جوال کو راحت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے on the issue of non supply of documents I have said that you will be entitled as per law یعنی کہ جو documents نہیں ملے ہیں اس کو لیکنکر کوٹن میں کہا گیا کہ یہ خانون کے مطابق تیہ ہوگا فیلال آرڈر پڑھا جا رہا ہے یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ گواہوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ نائک پرکریہ میں سو سال سے زیادہ رہا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف ارون کے جوال پر لاغو ہوا ہے سو سال کی پرکریہ رہی ہیں جو اسی طرح سے چلتی رہی ہیں اور documents نہیں issue ہونے کو لیکن کوٹ نے کہا کہ اس پر خانون کے حساب سے آگے خدم اٹھائے جائیں گی یہ وقت نہیں ہے اس پر یہ بھی ذکر کیا گیا یعنی کہ ارون کی جوال کے وکیلوں نے ہو سکتا ہے اس کو لیکن کہا ہوگا کہ ان کو documents نہیں دیے گئے کسی سنبندت اس پر جسٹس سونکانت شرمہ یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی وقت فیصلہ سکتا ہے فیلحال سب سے پہلے جو بات جس کا ذکر کیا گیا کہ ای ڈی کے ثبوتوں میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ ارون کے جوال اس معاملے میں سازش کرتا ہے اور سکریہ بھومکا ان کی رہی ہے اس کے ساتھ ہی کرائی میں وہ شامل ہوئے ای ڈی کے ساتھ اس بات کا بھی خلاصہ ہو رہا ہے کہ وہ سکریہ طور پر اس میں شامل تھے وقتیگر طور پر بھی اور بطور عام آدمی پارٹی کے سنوجت کے طور پر بھی اور اس معاملے میں راگو مگنٹا اور سرد رڈی کے 244 CRPC کی تحت یہ بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کو لے کر سنشے جو ہے اس پر بھی کوٹ کی طرف سے کہا گیا ہے ایک رخص پشٹ کیا گیا کہ یہ سو ساز سے چلا رہا سلسلہ ہے گواہی کا ویدک پرکریہ میں اور ارون کے جیوال کے معاملے میں صرف ایسا نہیں ہوا ہے یہ ذکر کیا گیا ہے ڈاکمنٹس کو لے کر بھی کہا گیا ہے درسل جسٹس سونکانت شرمہ کی طرف سے اس میں کہا گیا ہے کہ ویدک خانونی پرکریہ جو ہے اس کے حساب سے آگے قدم اٹھایا جائیں گے کوٹ نے ایک اور پہلو کا ذکر کیا ہے کہ جیوال کی طرف سے جو آروم لگا گیا ہے کہ راگھو مگوڈتا اور اس کے سہیوگی کو سہیوگی نے بی جے پی کو پیسے دیے یہ جو ارون کے جیوال کا آروم تھا اس پر آرڈر میں لکھا گیا کہا گیا ہے کہ کس نے کس کو ٹکٹ دیا کس نے کس کو الیکٹورل بانڈ دیا یہ کوٹ کا وشے نہیں ہے اور ہم ٹرائل کوٹ کے ماملے میں دخل نہیں دے سکتے یہ بھی آرڈر میں ذکر کیا گیا ہے ارون کے جوال کی طرف سے آروم لگا گیا جا رہا تھا کہ راگھو مگوڈتا اور اس کے سہیوگی نے وی جے پی کو الیکٹورل بانڈ کے ذریعے پیسے دی اس پر سپشٹ کا یہ کوٹ کا ماملے کا وشے یہ نہیں ہے اور جو اب تک رکھ رہا ہے ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ علنکہ زمانت کا ماملہ ہے نہیں کوٹ نے پہلی لائن میں سپشٹ کیا کہ یہ گرفتاری کو عوید گھوشت کرنے کا ماملہ ہے زمانت کا ماملہ نہیں ہے یاج کا زمانت کے لیے نہیں آئے کوٹ نے یہ سپشٹ کیا تھا پہلی ہی لائن میں آرڈر کے دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی راحت ملتی ہے ایرون کے جیوال کو نہیں اور ایک اور پہلو جو ہے کہ جیوال کو لے کر یہ آرڈر میں سامنے آ رہا ہے کچھ ہی وقت میں آرڈر سامنے ہوگا بڑی اور اہم خبر یاج کا کرتا نے کہا گرفتاری گلت ہے کوٹ اسی پر ذکر کر رہا ہے اور ایک اور بڑا پہلو یہ ہے آرڈر میں کہا گیا کہ there can not be any specific privilege یعنی کوئی وشیش آدھکار نہیں ہو سکتا ہے کسی مکہ منتری کے لیے بھی یعنی جو نائک پرکریہ کسی سامنے آروپی کے لیے وہی پرکریہ سب کے لیے رہے گی چاہے وہ مکہ منتری ہی کیوں نہ ہو یہ کہا گیا ہے کہ مکہ منتری کے لیے کوئی خاص وشیش آدھکار نہیں ہو سکتا یہ آرڈر میں ذکر کیا گیا ہے کچھ ہی وقت میں آرڈر سامنے ہوگا یہ بڑی اور اہم خبر معاملے میں کئی بیان درج کیے گئے بیانوں کا ذکر ہے ساتھی جو گواہی دی گئی تھی اس میں بھی کہا گیا کہ یہ قانونی طور پر سی آر پی سی اور سی آر پی سی کے سیکشن ایک سو چو سٹھ کے تحت اور پی ایم ایل ای ایکٹ کے تحت گواہی ان کی لی گئی تھی بیان درج کیے گئے تھے اس کو لے کر جو سوال اٹھائے گئے تھے اس پر بھی کوٹ نے ٹپڑی کی ہے لیکن یہ بڑا بڑی ٹپڑی ہوگی کوٹ کی کوٹ نے کہا کہ مکھے منتری کے لیے کوئی وشیش آدھکار نہیں ہو سکتے یہ آج کا زمانت کے لیے نہیں ہے پہلی لائن میں کوٹ نے سپسٹ کیا یعنی کی رہت ملنے کی گنجائشیں کم دوسری طرف کوٹ نے یہ کہا کہ مکھے منتری اور یہ سپسٹ کرنا کہ نائک پرکریہ جو ہے یوڈیشل پروسس جو ہے وہ سبھی کے لیے سمان ہے کسی بھی وقت فائنل ڈیسیزن سامنے آ سکتا ہے